ذمہ دار ہونے کا مطلب ڈکٹیٹر ہونا نہیں ہوتا ہے اگر آپ کسی مسجد کے ذمہ دار ہیں تو سارے مسلیان کو یا کم سے کم جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جو آپ کے مقامی علاقے کے جو اہم ترین افراد ہیں ان کو ساتھ میں لے کر کے چلئے کسی کو نظر انداز مت کرئے بعض مرتبہ مسادی میں بہت بڑا مسئلہ ہے تو نہیں کہ یہ ایک آدمی اکیلہ ذمہ دار ہے سارے کام اس نے خود ہی طے کر لینے سارا سب کچھ اس نے خود ہی کرنا ہے کسی کو وہ اپنے اعتماد میں نہیں لیتا مشورہ نہیں کرتا کائنات میں کوئی شخصیت اگر مشورے سے بے نیاز ہو سکتی تھی اللہ کے ساتھ میں سے زیادہ ذہین آدمی کوئی پیدا نہیں ہوا پر اللہ کے رسول بھی اپنی اجتماعی کاموں میں مشورہ کرتے تھے صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے بعض مرتبہ ان کے مشوروں کی بنیاد پر اللہ کے نیوی اپنی رائے ترک کر دیتے تھے تو مشورے کے ساتھ چلئے ساری لوگوں کو ساتھ میں لے کر کے چلئے خاص طور پر میں یہ دیکھ رہا ہوں مساجد کے اندر بہت بڑا مسئلہ ہو رہا ہے کہ جو ٹرسٹی ہیں ذمہ داران ہیں وہ تھوڑا سا بزرگ حضرات ہیں جو ایک عمر گزار چکے ہیں پیسے والے ہیں زیادہ کی باتیں انہوں نے پیسہ رگایا ان کے پیسے سے مسجد تعمیر ہوئی ہے تو ان کا رول جو ہے وہ زیادہ اہم ہوتا ہے تو وہ مسجد کے نوجوانوں کو نظر انداز کرتے ہیں ان کی تربیت کا کوئی لاحے عمل نہیں ہے اور ایک روایتی انداز میں مسجد بس چلے جا رہی ہے کوئی دعوت و تبلیغ کے لیے درس و تدریس کے لیے کوئی لاحے عمل نہیں ہے ان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے اور جو جوان طبقہ ہے جو شیلہ طبقہ ہے وہ کچھ کرنا چاہتا ہے وہ تدریس دروس کے احتمامات کرانا چاہتا ہے مسجد میں پروگرامز کرانا چاہتا ہے پر ان کو کوئی اچھا ریسپانس نہیں ملتا ذمہ داران کی طرف سے جس سے وہ مسجد اور اس کے ذمہ داروں سے بدل ہو جاتے بعض مرتبہ پھر وہ ایک اپنا الگ گروہ بنا کر کے الگ تولی بنا کر کے الگ کام شروع کر دیتے ہیں جس سے علاقے میں ٹکراؤ کی نوبات آنے لگتی ہے یا بعض مرتبہ ایسے نوجوان بہیک کر کے پھر کسی بیدتی آدمی کے پالے میں چلے جاتے ہیں تو ان سب ساتھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ذمہ داران کا مزاج ہونا چاہتا ہے کہ سب کو ساتھ میں لے کر کے چلیں ان کے حوالے سے حساس ہوگئے معاشرے میں کون کون سے فتنے ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو شکار کر رہے ہیں اور ان سے بچانے کے لئے کس طرح کی تربیت کیم کو ضرورت ہے بچے بھی آپ کے معاشرے کا ایک اہم ترین حصہ ہیں اور بچوں کی تربیت اور تعلیم کے لئے مسادیت میں جو مقاطب ہوتے ہیں وہ بہت قیم ہوتے ہیں تو ذمہ داروں کو یہ فکر ہو نہیں چاہیے کہ ہمارے علاقے ہمارے محلے کے بچوں کے لئے ہم اپنی مسجد سے ان کی تعلیم و تربیت کا کیا انتظام کر سکتے ہیں